جیپٹی سپیکر میں یہی پوائنٹ اوڈ کر رہا تھا ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جانکے کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم ون جب حکومت آئی اسی کو لے کے نیب کا قانون چینج کروا کے پچاس ارب روپے کی کیسز باپنی کروا کیا یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ حقوق پہ تو ایک لپس بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لپس انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولائے ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پراسس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ون یہ نائنٹی ون نہیں تھے یہ نائنٹی ون وہی ہے اس لیے نہیں چوڑ سکے تھے یہ تو ہمیں تیس بھی نہیں دے رہے تھے پروپوزن ان کو روکا سکنڈر ان کو روکا ڈاکومنٹس چینے گئے کہہ سرا الہی سے اس کا دوپٹھا چینہ گیا ان کو ایک لپس کا ایک لپس اس وقت یہ بولے ان ہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں سپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی سپیکر صاحب ان کو جمہوریت راس نہیں آتی ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں ایک اٹھے ہوتے ہیں اس لیے یہ پاور شیرنگ پر بلیب کرتے ہیں امران احمد خان نیازی عوامی سیاست پر بلیب کرتا ہے پاور شیرنگ پر نہیں کرتے ہیں کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو پھون کر کے کنوکشنیں نہیں کروائی تھی کتنے ایک ایسے کتنے کتنے عدب کے ساتھ ابھی کہہ رہے ایک اٹھے بیٹھ کے آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عوضے نہیں بانٹے یہ امران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئی گی جس نے موروسی سیاست کو ختم کیا میرے جیسا ورکر چیرمین پی ٹی آئی کی حصیت سے اس وقت کڑا ہے اس ایوان کا پرائیڈ پرائیڈ اپ پارلیمنٹ امر خان صاحب ہے پرائیڈ اپ پارلیمنٹ امر خان جس کے پاس شاہی زیادہ ووٹ تو نہیں آئے ہی کرنٹ گیٹ موسٹ آب دا ووٹ بڈ ہی وز دا کینڈیڈیٹ ویڈ موسٹ کریڈیبلیٹی الحمدللہ ہمارا شیر ملتان کو سپیکر مقرر کیا وہ فرزند ملکن کو امران خان صاحب نے ٹپٹی سپیکر مقرر کیا ان سے پوچھے کوئی اے ہوتا کسی کو آور دیں گے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں یورانیڈ ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے یہ بکین کے درختیں عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا یورانیڈ ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے کتنے فرائیڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بڑے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں جمہوریت میں پوٹینشل لیبیلٹی انٹیلن میٹر کرتا ہے جو آپ کو اس طرف ملے گا یہی ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا لیکن ہمیں جان سے عزیزے اور ہمارے سو ان کے دو سو پہ باری ہے یہی وہ ڈیموکرسی تھی مسٹر ڈیپٹی سپیکر جو لوگ ہمارے ساتھ عزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑے جو ہمارے بعد عزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چوڑ کے گئے جب جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لویس کریڈیبلیٹی میں آتا ہے رول اپ لاو میں ہم صرف افغانستان اور میانمیار سے آگے باقی پورے دنیا سے پیچھے ہم غربت میں ترٹی سیون پرسن غربت سے نیچے ہیں نیشنل پاورٹی لائن میں اکیس پرسن نیچے ہیں ہم کیسے آگے ترقی کریں گے باقی گیس پیٹرول بجلی تو دور کی بات آپ کو پانی محصر نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چار دہائیوں کی قسم رہا ہے جو عوام کو دیا ہے اس لیے اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجکٹ کر دیا ہے ہم کے ہمو والے وہ ساتھ بیٹے تھے مجھے ہمیشہ سے دو پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے دوسرا ہم کیو ہم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودبازی کی ان کے پندرہ سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں ون ٹو ٹری پندرہ سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لیے دو سیٹ ہیدر آباد میں لیے یہی وہ پندرہ سیٹیں ہیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ ہوتے کہ پیچھے نہ جاتے اصول پہ چڑتے اور یہ چوڑ جاتے کیا فرق پڑتا ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا جنابی سپیکر اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک وصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں پہلا وصول یہ آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے سائفرے کا حقیقت ہے عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کی حکومت ختم کرنے میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پر کروایا جنابی سپیکر کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈیپٹی سپیکر جو ہی حکومت بنی ان کی پیڈیم آئی سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروای یہ عہدے بانتے یہ عہدے بانتے آپس میں یہ ڈیموکرسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں سپیکر اگر ہم نے آگے جانا ہے بڑھنا ہے تو اس کے منیمم کچھ وصول ہوتے اور منیمم وصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہوت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں کہ یہ پرائیم منسٹر ہے لیکن پھر بھی اس آپ اس میں نکلتے ہوئے بھی اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جھیلوں میں ان کی ریلیس کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا اس سے تو یوسف رضا گلانی بہتر تھا جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تاکہ جج اس کو میں ازاد کراؤں گا یہ وہی والی لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنیری اصول کیا کہا کرتے تھے یہ لوگ قربان کر چکے یہ آ کر کہ آپ کو درست دیتے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں یورانہ یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے یہ مفات پھرست ہے آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی آپ نے اپنے مفادات کی پالیسی کی سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی انڈیا کا میں ایک مثال دیتا ہو ڈیپٹی سپیکر نائنٹین سے ونٹی ون میں انڈیا کی عبادی تھی فیفٹی فور کروڑ آج انڈیا کی عبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ سیونٹی ون میں انڈیا کی لوگ سبا کی انہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹے پانچ سو اٹائیس تھی آج بھی انڈیا میں لوگ سبا کی سیٹے پانچ سو اٹائیس ہیں جو سیٹے مختص تھی چوان کروڑ لوگوں کے لیے انڈیا نے کہا ہم نے عہدے نہیں بانٹے سیٹے نہیں بانٹی ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے عوام کا پیسہ بچانا ہے آج بھی ایک سو چالیس کروڑ رسی سیٹوں پہ بیٹھے اگر عہدے نہیں بانٹنے اور اپنوں کو نہیں ماننا تو ڈیموکریسی آگے بڑھے گی لیکن اگر مفادات کی ڈپٹی سپیکر سیاست ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے آپ نے ہم نے آپ کے سامنے ایک پریولیج موشن بھی لے کے آیا کون سا لفظ ہے جو عمر صاحب کا آپ نے اسپنج کیا ہے لیکن ہمیں نیشنل ٹی وی پہ آپ سپیس نہیں دے رہے ہم آپ کو ریکویسٹے کر کر کے تک جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے اس پارلیمان میں ہمارا ایک جیس آرائٹ ہونا چاہیے یہ سٹیٹ تو ہمارا ہے اور ہم علیل اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع و سالمیت کا آئے گا ہم ہر کسی کے ساتھ کٹھے کڑے ہوں گے پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دے گی جنابی ڈپٹی سپیکر یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی حدالت یہ پیسہ لے دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا پاکستان کی کسی حدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کیا کہ کوئی محب بوطن ہے یا نہیں ہے ہم سب سے زیادہ محب بوطن ہیں ہمارا لیڈر سب سے زیادہ محب بوطن ہے اس لیے اگر آگے چلنا ہے آج چار دن ہو گئے ہر مرتبہ ہماری بلیک اوٹ کی آ جاتا ہے عمران خان صاحب کی آواز پر پابندی ہے بانی چیرمین بیلو وہ بولنا ہے تو بول دے نام نہیں لے سکتے کیوں جو اس وقت دنیا کے سب سے پپولر لیڈر ہیں اس کے مرہونی منتی ہم سارے بیٹے ہیں اگر آپ سرکار یہ کوئی کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لے کے آئے لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں مانا جاتا کہ ہم اور یہ ایک جیسے ایک وقسم کا رائٹ ہے تو یہ چلنا مشکل ہو جائے گا ڈپٹی سپیکر صاحب آپ سے ہلتے جائے کہ اس مرتبہ جو ہمارے پریولیج موشن آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں ایکول ٹائم دے ایکول ٹائم دے ہمارے ہم نے پہلے دن کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہماری اپوزیشن دسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہوگی کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے فورٹ سیکشن دو کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اور ان کے جو ٹائم ملنا ہے وہ ایک جیسے اور ہمیں آپ کو درخواستے لکرنی پڑی ہیں موسیقی